اللہ سلام علیکم سلام علیکم پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں سننے والے محب وطن پاکستانیوں کو میری جانب سے جشنِ آزادی آج چودہ آنگز جشنِ آزادی مبارک ہو میں آپ سب احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے جشنِ آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً وطن کی محفت ایک خون میں رچی بسی ہوئی چیز ہے اسی جذبے کے تحت آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں محب وطن پاکستانی خوش ہے جشنِ آزادی منا رہے ہیں اور اللہ کریم کا شکر عطا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا جو کہ اسلام کا کھلا ہے اور مدینہ منورہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر قائم کی گئی اور الحمدللہ یہ وہ ریاست ہے جس کو خالصتاً اسلام کی خاطر قائم کیا گیا اور اس کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے ہاں اس ریاست کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے اس کے خمیر میں عشق مصطفیٰ شامل ہے مصبر پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ کریم ان کی لحد پر ہزاروں بلکہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے انہوں نے جب پاکستان کا تصور پیش کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا میں نے پاکستان کا خیال پیش کیا تو اس پاکستان کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے اللہ اکبر اس وجہ سے میں نے یہ بات بیان کی کہ آج میں اپنے سننے والے تمام احباب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصبر پاکستان نے جب پاکستان کو بنانے کا خیال پیش کیا تھا تو ایک کروڑ مرتبہ مصطفیٰ کی ذات میں درود و سلام پڑھاتا آج چودہ آگست کو سڑکوں پہ پاکستان پہ موٹر سائیکل بھگانے یا جو ہے وہ عجیب چائے کے پھٹوں پہ بیٹھ کے شور مچانے سے بہتر ہے آج جشن ازادی ہے اور دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں آج جشن ازادی ہے آج موٹر سائیکل دھوڑانا چھوڑ دیں آج سڑکوں کی زینت نہ بنیں بلکہ مسلح کی زینت بنیں شکرانہ ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پریاد کریں یا اللہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا اب اس کی حفاظت بھی تو فرما اب اس کی حفاظت بھی تو فرما اس کی حفاظت بھی تو فرما ایک مرتبہ پھر میں پاکستان بھر میں بسنے والے مسلمانوں اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں وہ بھی بالکل اس طرح پاکستانی ہیں جس طرح ہم پاکستانی ہیں جتنی منورٹیز پاکستان میں بستی ہیں کیونکہ میں ایک ریلیجس لیڈر ہونے کے رات جتنی منورٹیز بھی پاکستان میں بستی ہیں جس مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی اب آپ حضرات پاکستان میں بستے ہیں مجھے سن رہے ہیں جس طرح ہم پاکستانی ہیں اسی طرح وہ بھی پاکستانی ہیں میں پاکستان کا یومِ ازادی آپ سب کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں نے بالخصوص یہ اس لیے کہا کہ جس مذہب کا بھی تعلق رکھنے والا پاکستانی پاکستان میں مجھے سن رہا ہے اس کو جشنِ ازادی مبارک ہو کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں دین ہو وہاں ہر انسان کو ایک جیسا خوف ملتے ہیں وہاں ہر انسان کو سیٹیزن رائٹ ملتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور جہاں رسول اللہ کا دین ہو وہاں ہر انسان کو ہر مذہب کو تحفظ ملتا ہے اور وہاں ہر انسان کو ویسا ہی سیٹیزن رائٹ ملتا ہے جیسا مسلمانوں کو ملتا ہے پاکستان میں تعلق رکھنے والے جس مذہب سے جس رنگ و نسل سے جس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں سب کو بلا تخصیص میری جانب سے جشنِ ازادی مبارک ہو آخری بات یہ کہ یہ ملک پاکستان یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے اس کا نام بھی بتا رہا ہے پاکستان کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے مدینہ کا ایک معنی سیطان ہے مدینہ کا ایک معنی سیطان ہے اور پاک کا ایک معنی طیبہ ہے پاک کا ایک معنی طیبہ ہے تو اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے پاک کمانی طیبہ اور مدینہ کمانی ستان اس کا نام بتا رہا ہے کہ پاکستان برائے راست مدینہ منورہ کی عطا سے چل رہا ہے اور یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے تمام پاکستانی جشن ازادی بنائیں اس انداز میں کہ میرے آقا پر تمہیں سلام پڑھیں میں سوک لندن میں ہوں اور لندن سے کواگو کمتے والے پاکستان کے لئے اللہ قریم پاکستان کو دہشتگردی سے محفوظ فروائے اللہ قریم پاکستان کو انتہا پسندوں سے محفوظ فروائے تاکہ انتہا پسند ہمارے لوگوں کا برین موش کر کہ ان کو دہشتگرد نہ بنا سکے اللہ قریم پوری دنیا کے اوپر کرم فروائے اللہ قریم پوری دنیا میں جہاں پاکستانی بستے ہیں سب میں کرم فروائے اور جیسے اللہ پاکستان کو دہشتگردی سے محفوظ رکھے ویسے ہی اللہ دنیا بھر کو دہشتگردی سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا میں امن ہی امن ہو اور پوری دنیا امن کا گیوارہ بچ جائے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ